السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی بدولت عبدالحنان رزوی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور میں اپنے چینل عبدالحنان رزوی کے حوالے سے آپ کے بیچ آیا ہوں کچھ اہم ضروری باتیں شیئر کرنے کے لئے تو آج کا میرا ٹوفک میرا مدہ یہ ہے کہ حسد اور جلن کیا چیز ہوتی ہے حسد ایک بہت بری بیماری ہے بری نہیں اس کو بلکہ بہت بری بیماری ہے کہیں حسد کے بنیاد پر انسان بلکل سوکھی لکری کی طرح ہو جاتا ہے اور جب اس میں تھوڑی سی چنگاری لگ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس لکری کا کیا حال ہوتا ہے بلکل بلکل جل کر خاک ہو جاتا ہے چھائی ہو جاتا ہے حسد کرنا بہت بری بات ہے حسد کبھی بھی کسی بھی انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک اچھا کولیفائیڈ انجینئر ہے اچھا بیتن کما رہا ہے اچھا مال حاصل کر رہا ہے سامنے والے کو اس سے الرجی ہو جاتی ہے کیوں یہ بندہ اتنا شاندار طریقے سے کما رہا ہے کیوں خوشحال والی زندگی جی رہا ہے حسد اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ کسی کے ترقی کو دیکھ کر کے جلنا کسی کے وقار کو دیکھ کر کے جلنا اور حسد جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ دوسروں کو تباہ تو کرتا ہی ہے کرتا ہے لیکن اپنا بھی خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے عجیزان وقار حسد جیسی بری بیماریوں سے ہر کسی کو بچنے کی ضرورت ہے اگر حسد جیسی بیماری سے ہم اور آپ نہ بچے تو یقین جانئے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں موہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کوئی اچھی طریقے سے زندگی خوشحالی زندگی جی رہا ہے بغل والے کو پروس والوں کو جلن محسوس ہوتی ہے کسی کو شہرت مل رہا ہے تو اس کے لیے سامنے والے کو جلن محسوس ہوتی ہے اس کو اتنی شہرت کیوں مل رہی ہے اتنا ترقی کیوں حاصل کر رہا ہے حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر مرد مومن کو ہر مسلمان کو بچنا جروری ہے اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہر کسی کے اندر پائی جاتی ہے چاہے وقت کے عالم ہو وقت کے فاضل ہو وقت کے مفتی ہو وقت کے ولی بھی ہے تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی جو ہے حسد کا بودباس پائی جاتی ہے مثال کے طور پر ایک ولی کامل اللہ کے برگزیدے بندے ہیں بہت اللہ نے ان کو رسائی عطا فرمایا ہے بہت ترقی عطا فرمایا ہے اور اس ترقی کی بنیاد پر پوری زمانے میں ان کی شہرت ہے اور جب پتا چلتا ہے کوئی ایک اور اللہ کے ولی اللہ کا برگزیدہ بندہ اسی شہر میں آ جائے اور اس سے اس کی شہرت ہو تو سامنے والے بندے کو حسد ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ بندہ نہیں آیا تھا تب تک میرا واہوائی ہو رہا تھا لوگ مجھے ہی چاہتے تھے اور اب تو لوگ ان کے دیوانے بن گئے ہیں لیکن میرے دوستو کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے جننا نہیں چاہیے کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ پاک پرویدگار عالم جس طریقے سے تو نے اس مرد مومن کو ترقی عطا فرمایا ہے مجھے بھی کچھ کل گزرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ مجھے بھی ترقی مل جائی مجھے بھی خیر و آفیق والی زندگی نصیب ہو جائے عزیزان وقار حسد سے ہم اور آپ سبھی لوگ بچے مثال کے طور پر عبدالحمنان رزبی اگر یوٹیوب چینل چلا رہا ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی آپ کا برادر آپ کا دوست آپ کا احباب کوئی تو ہے کہ ایسی ترقی حاصل کی جو آج تک بہت سارے لوگ اس ترقی تک پہنچنے کے لئے سوچ رہے ہیں لیکن بساوقات لوگوں کو ترقی دیکھ کر کے اچھا نہیں لگتا ہے کچھ لوگ سسکرائب بھی کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مولی صاحب یوٹیوب چینل بنائے ہیں یہ تو کمائی کرنے کے لئے بنائے ہیں اس کو ہم سسکرائب کریں گے تو یہ پیسہ کمائے گا اس لئے میرے بھائی اس کو سسکرائب مت کرنا میرے دوستو آپ یاد رکھئے کہ عبدالحمنان رزبی سسکرائب کے لئے چینل نہیں بنایا ہے شہرت کے لئے چینل نہیں بنایا ہے ترقی کے لئے چینل نہیں بنایا ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ اسی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شہرت ادا فرمایا ہے بنگال کے لوگ بھی مجھے پہچان پا رہے ہیں اور عیسیٰ کی سرزمین پر بھی لوگ مجھے پہچانتے ہیں دھنوات جیسی وادی پر بھی وادی کی سرزمین پر بھی عبدالحناد عزبی کی ترقی ہے وہاں پر بھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ اسی کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ شہرت عطا فرمایا مجھے وہ ترقی عطا فرمایا جو عام لوگوں کو اتنی جلدی نہیں نصیب ہوتی ہے حالانکہ میں کچھ بھی نہیں ہوں ایک عام انسان ایک بالکل خاک ہوں آج ہماری وجود ہمارا وجود یہی ہے کہ اگر ہم انتقال کر جائے لوگ ہماری لاش کو مٹی میں دفنا دیں گے لیکن عجیزان وقار تو علم کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی بنیاد پر اللہ اس کے رسول کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو نافذ کرنے کی بنیاد پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کسی کم عمر میں بہت ساری جگہوں کو میں نے دیکھا اور صرف اس نیت کے ساتھ میں نے گیا جہاں پر بھی گیا اللہ اس کے رسول کی تذکرہ کرنے کے لئے گیا جہاں پر بھی گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان کو سنانے کے لئے گیا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج مجھے میری پہچان کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کم عمر میں بہت زیادہ پہچان بنا دیا آپ نے وہ شہر سنا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کیا ہے عبدالحنان عدرزبی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی میں نے کہنا کہ انتقال کر جانے کے بعد ایک مٹی کے دھیر کے معنید ہم ہو جائیں گے اس لئے میں آپ کو پیغام محبت دے رہا ہوں آپ بغز کینا عداوت دشمنی ان تمام چیزوں کو آپ بالا اطاق رکھ دیں اس لئے کہ اچھے اچھے تقبر خوروں کو میں نے دیکھا ہے وہ زمین میں سما چکے ہیں اچھے اچھے پیسے والوں کو میں نے دیکھا ہے ان کے لوگ زمین کے اندر گھر بنا کے ان کو دفن کر دیئے ہیں اچھے اچھے شہرت یافتہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بھی زمین کے نیچے گھر بنایا گیا اس میں دفن کر دیا گیا ہے ہمارا کیا وجود ہے یا جو لوگ تقبر کرتے ہیں گھمٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجود ہے اس لئے عبدالحنال رزبی آپ کو پیغام محبت دیتا ہے کہ آپ بوگز کینا عداوت جیسی چیزوں سے آپ بچے اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو ایک دن موہ دکھانا ہے اور ہم اچھے عامال کر کے جب جائیں گے تب ہی ہم خدا کی بارگاہ میں موہ دکھانے کے قابل بنیں گے میری ویڈیوز اگر آپ تک صحیح صحیح پہنچ رہی ہو اور میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ اللہ اس کے رسول کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں گے اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ صدقہیں جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر خدا کی بارگاہ میں کل ہماری پیشی ہوگی اور مجھ سے پوچھا جائے گا عبدالحنال تو نے دنیا سے کیا کر کے آیا دنیا میں کیا کر کے آیا تو میں کہوں گا اے پاک پرویدگار عالم تیرے رسول کی حدیث کو تیرے کلام مقدس کی پیغام کو میں نے دنیا میں لوگوں کے سامنے پہنچایا ہے اور اسی چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لئے دیجئے کس کو عبدالحنال رزوی کو اجاجت اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ